وَكَانَ يُوَاسِنَا بِالْقَلِيلِ وَالْكَسِيرِ بخیل نہیں تھی اللہ کی رسول کیونکہ اللہ کی رسول خود فرمایا ہے لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَخِيلٌ بخیل جنت میں نہیں جائے گا اس لیے صلف صالحین جب نکاح کرنے لگتے تو دیکھتے کہ ہونے والا داماد بخیل تو نہیں ہیں اگر بخیل ہوتا تو کہتے نکاح نہیں کریں گے کیوں؟ اس نے جنت میں نہیں جانا ہماری بیٹی کدھر جائے گی لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَخِيلٌ وَكَانَ يَقْبَلُ الْحَدِيَّةَ وَيُسِيبُهَا اللہ کی رسول حدیعہ قبول بھی کیا کرتے اور حدیعہ دیا بھی کرتے تھے وَكَانَ يُوَاسِنَا بِالْقَلِيلِ وَالْكَسِيرِ آپ کے پاس تھوڑا ہوتا یا زیادہ ہوتا آپ کبھی کسی کو محروم نہیں کرتے تھے میں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اللہ کے سور سے سوال کیا گیا آپ نے کبھی لا نہیں کہا نعم ہی کہے ہوتا تو دے دیتے نہ ہوتا تو کہتے خیرا انشاءاللہ اللہ خیر کا بند بس فرمائیں گے تو میں بھی آپ تک یہ پہنچا جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف خود ہی لوگوں کی عیادت کے لئے نہیں جاتے تھے بلکہ آپ نے حکم دیا عود المریض اطعم الجائع وفق العانی لوگوں کی بیمار پرسی کیا کرو کیا ہوگا من عاج مریضا صلی علیہ سبعون الف ملک حتی یمزی دیانتداری اسے بتائیے گا آپ نے زندگی میں ستر ہزار لوگوں کو دعا کا کہا ہے سوچیے آپ نے جتنے لوگوں سے بھی دعا کی گزارش کی ہوگی ان کی تعداد ستر ہزار ہو سکتی ہے جو صبح کے وقت کسی کی عیادت کرنے جاتا ہے ستر ہزار فرشتے شام تک اس کے لئے دعاوں میں لگ جاتے ہیں شام کے وقت جائے حتی یصبح سبو تک ستر ہزار فرشتے اس کی بخشش اور برکت کی دعاوں میں مصروف ہو جاتے ہیں اللہ کہو کم میری اور آپ کی دعا کی کوئی شوٹی نہیں ہے لیکن فرشتوں کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے موسیقی